بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آج کا ناشتہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں ہم بہت گناہکار ہیں اللہ میاں ہم بہت پریشان ہیں اللہ میاں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی برائی کو روک سکیں ہم زبانی تو روک سکتے ہیں لیکن طاقت سے نہیں کیونکہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ بہت طاقت فارے ہیں اللہ میاں تو ہی ہے ہم پہ فضل کرنے والا اللہ میاں ان غریبوں کو جن کو سارا دن لیبر نہیں ملتی سارا دن کھانا نہیں ملتا وہ بھی اللہ میاں تیرے بدے ہیں اللہ میاں ان کی بھی سن اللہ میاں تیری رحمت تیری رحمت ان پہ نازل کر رہا ہے اللہ میاں یہ بندے بہت تکلیف میں ہیں پاکستان کے لوگ ان کی تکلیفیں دور کر اس میرے پاکستان کو ترقی دے اس پاکستان کو ازادی دے خدایہ ہم غلام ہیں سال ہا سال سے ہماری کوئس نہیں سننے والا ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ میاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں وہ تجی سے مدد مانگتے ہیں تو ہی ہے ہمارا رب تو ہی ہے ہم سے پیار کرنے والا حقیقت بات یہ کہ پاکستان ہمارا لگ چک ہے پاکستان ہمارا برباد ہو چک ہے لیکن جو طاقت وارے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ دشمن کی جو خواہش ہے اس کے مطابق یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہی فالٹ بھی ہے میں یہی کہوں گا کہ ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے ہم سرکوں پر لائن لگا دیتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے تک ان لوگوں نے بیچی ہیں ہمارے اتنا کچھ لوٹ لٹ کے سارے کچھ لے گئے ہیں لیکن کھر بھی ہم ان کے پیچھے بات دیں اس یہ ہمارا فالٹ ہے اگر ہم اگر ہم خود یہ مانداری سے اپنی اوپر ایک جسٹس کریں گے اپنے گھر میں جسٹس کریں گے تو دیفنیٹلی ہم اپنے لیڈر چھلتے ہوئے جسٹس کریں گے ہم آلو پیاز لینے جاتے ہیں تو ہم اٹھا اٹھا کے چاروں طرف دیکھتے ہیں کوئی ویجیٹیبل لینے جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہیں گلی تو نہیں سڑھی تو نہیں تو پھر ہم لیڈر چھلتے ہوئے کیوں اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے ہیں یاد رکھئے گا کہ وہاں پہ ہم ایک ٹوماٹر کو چھلتے ہوئے اتنا لگاتے ہیں کہ پیسہ ضائع ہوتا ہے یہاں بھی وہی چیز ہے آپ جو ٹوماٹر جس قیمت پر لے رہے ہو اس کے جو مگائی کے پیسے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں وہ ٹیکس میں کہاں جا رہے ہیں اس گورنمنٹ میں جا رہے ہیں اور وہ جو ٹیکس ہے وہ اسی سے یہ لوگ چھولی کرتے ہیں اور ہمیں چیزیں مہنگی ملتے ہیں خدا کے لیے اس چیز کے اوپر بھی سوچیں ہمیں پاکستان کو چاہیے ہمارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم ایک قوم بنیں محبت کریں پیار کریں اخوت کریں یہ خدا تعالی بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ پیار کریں جب ہم انسانیت سے پیار کریں گے تو خدا تعالی بھی ہمارے اوپر کرم نوازی کرے گا اور ہم ڈیلی صبح شام دعا یہی کیا کریں کہ اے خدایا ہم گناہ گھر ہیں ہمیں معاف کر دیں اے اللہ میاں ہماری کوئی کسی قسم کی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی ظلم کا یا کسی طاقتور کا مقابلہ کر سکیں تو ہی ہے ہماری مدد کرنے والا تو ہی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں اور ہمیں اس عذاب سے جان چھڑا دیں اے اللہ میاں ہمارے چھوڑ چھوڑے بچے ہیں ان کا فیوچر اب بالکل یعنی کہ ایک اندھیرہ نظر آتا ہے وہ غریب جو سڑک پر بیٹھے ہیں جن کو سارا دل لیبر نہیں ملتی ان کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا آج کل آٹا نہیں ملتا لوگوں کو آٹا ہو بھی تو ان کا پیسے نہیں ہے ان کو خریدنی کے لیے اللہ میاں تو ہی ہے تو اس مسئیبت سے چھوڑا میرے پاکستانیوں پھر ہوئی ایسی ویچر جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اپنے ہمسائے میں دیکھیں محلے میں دیکھیں شہر میں دیکھیں رشتہ داروں میں دیکھیں جس کی جو مدد کا طلبگار ہے اس کی ضرور مدد کریں چاہے ایک لکمے کی کیوں نہ ہو آپ ضرور اس کی ہلپ کیجئے اور آپ کا اللہ تعالی رزق ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کو دیتے ہونا تو وہ خدا آپ سے دلوارا ہے تو پھر اسی صاحب سے اللہ تعالی آپ کو اور دے گا اور وہ بھی اللہ تعالی کی ازمائش ہوتی ہے ہمیں اگر کوئی پیسہ ملتا ہے یا کچھ رزق ملتا ہے یاد رکھیے گا اس سارے کے سارا ہمارا نہیں ہے اس کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے اگر ہم ان کا حق ان کو دیں گے تو خدا تعالی ہمیں اور اللہ تعالی دیکھ لے گا کہ آپ واقعی اماندار ہو تو اللہ تعالی آپ کو اور دیتا جائے گا تاکہ اور آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکو لیکن جو لوٹتے ہیں جو کسوٹتے ہیں یہ ان کی بیماری ہے اور اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ میں ان کی بیماری اتنی لمبی کر دیتا ہوں کہ وہ لا علاج ہو جاتے ہیں اور ان کو میں قیمت کے روز پکڑوں گا تو لہٰذا ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ خدا تعالی نے ہمیں طاقت دیئے سوچنے کی اللہ تعالی نے طاقت دیئے سمجھنے کی تو ہم اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے کیوں نہ ہم اماندار کو سوچیں اس وقت عمران خان کے زندگی کو بہت شدید خطر ہے بہت شدید خطر ہے میرے پاکستانیوں میں نے اس چیز کی خبر تقریبے دو ہفتے پہلے دے دی تھی دو ہفتے لیکن میری بات کو اتنا لوگ نہیں سنتے کل عمران خان نے جب بتایا سیم ہنڈر پرشن وہی انفرمیشن جو میں نے دو ہفتے پہلے دے دی تھی میں ہمیشہ انفرمیشن پہلے دیتا ہوں آپ سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے ویلاغ کو ضرور سنا کریں اور آگے تمام لوگوں کے ساتھ شیر کیا کریں تاکہ یہ جو ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے ہمارے اوپر جو دشد گردی آ رہی ہے اس سے جان چھوٹے ہم اس کی کیا کہتے ہیں پری ہینڈ آپ اس کو پریکوشنز لے سکیں تو میرے پاکستانیوں پلیز ایک دوسرے سے پیار کیجئے ایک دوسرے سے نفرم مت کیجئے ایک قوم ہو جائیے تاکہ یہ جو ظالم ہیں یہ آپ کو تکلیف نہ پچھا سکیں پاک فوج زندہ بات پاکستان 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 السلام علیکم موسیقی